موسیقی السلام علیکم ناظرین ناظرین ناغپور کا ساکین فارس خادری نامی ایک نوجوان نے اے آئی امائم اور اگباد امپی امتیاز زلیل سے پون پر بات کرتے ہوئے اے آئی امائم شدر بیریسٹر الہاج اسددین اگری صاحب پر عزام آیت کیا جس پر برہم ہو کر فارس خادری کو چپ کرانے کی کوشش کی لیکن فارس خادری نے ایڈیو سوالات کی بہچار کر دی جس کے پیشے نظر اے آئی امائم کے چھانے والے کارکنوں نے فارس خادری کے گھر پر جان لیوہ حملوں کے منصوبوں کے تحت جان لیوہ حملہ کر دیا پولیس نے ان کے منصوبوں کو ناکامیاب کرتے ہوئے فارس خادری کو حراست میں لیتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا یہاں پولیس نے فارس خادری کو حراست میں لیا مہیں اے آئی امائم کے مخالفین کو اے آئی امائم کے برائی کرنے کا موقع ملا جس میں ان لوگوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی سنیے امتیاز زلیل اور فارس خادری کے بیچ ہوئی بات چیز سنیے امتیاز زلیل اور فارس خادری کے بیچ ہوئے اور دوسرا اپنے آسد الدین آویتی صاحب بھی نام سندھے فون کٹ کر لے جواب نہیں دے رہے آپ کے صدر صاحب کس کا نہیں دے رہے میرے سوالوں کا جواب ان کا جو چھے سو کروڑ کا مہلے اس کا حساب ہونا پورا ایک ایک روپے کا حساب ہونا نہ صاحب حساب کیسا ہے ملوم کیا کہ جانتا حساب کا مانگنا ملوم کیا الیکشن کا ٹائپ پہ جانتا نے چنکے دے دی نا مطلب پانچ سال تک کی حرام کا کھان دو پانچ سال تک کی حساب مانگوں گا سر میں ایسا کیسا چنکے دے دی اور حساب نہیں مانگنا ایسا نہیں ہوتا آپ کے کون پارس خادری بول رہو میں کون ہے مطلب کیا ہے کہ آپ کا وجود میں عام پبلک وجود بولے تو عام پبلک راجہ آپ پبلک سرونٹ ہے میں راجہ ہوں اور ایک سو پہتیس کروڑ انڈیا کے جو جانتا ہے وہ راجہ ہے آپ سے حساب مانگ رہے سر اچھا آپ کے جیسے اس کو نکاب پیر میں کچھل کے پیر میں کچھل بہت زیادہ تم پھڑ پھڑا رہے ہو کہاں رہتے ہو تم ہاتھ پور میں مہاراشتو میں دریس ڈی اے میرا بتا رہا ہو اب سنتو بہت تک ہیل لیا ہے اگر سمجھ رہا ہے اب اگر سمجھ لے میرے چکر میں آئے گا تو تک آڑ کر لے تم MPA کی چورے کی گنڈے کی بہت میری بات میری بات کرنے کی تمیج ہے تیرے جیسے کیڑے مکوڑوں ہم زہر صحیح ہوا کیا دے رہے ہیں تو تک سمجھ رہا مجھلیس کے بندے کو مجھلیس کی تم لوگ چور بہمانے دلالے تم لوگ بیجے ٹھیکے سمجھے چور اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ پالیس خادری کے تایا نے کسی مخامی لیڈر سے بات کرتے ہوئے پالیس خادری کو ریا کرنے کا مطالبہ کیا سنیے مخامی لیڈر اور پالیس خادری کے تایا کے بیچ ہوئی بات چی کون مات کرو لے آپ میں پالیس خادری کا تایا بول رہا ہوں جی 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 سلام علیکم جی جی وہ جو ہے رات میں حملہ لے کر آئے تھے دو ڈائی گھنٹے گھر کے سامنے بہت دیاں مچتی کی جی 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 اب وہ تو ہو گیا ڈبا جہا ہے پہلے پالیس سے پھون ہے تھا 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 کہ پالیس کو کہ میں آم جاؤں اچھا تو وہ دس دن بجے سے وہاں بیٹھا کر رکھے ہوئے اس کو اچھا اور امائیم والے جو لوگ ہیں وہ باہر تھانے میں کھڑے ہیں اور وہ پولیس پر دباؤ ڈال رہے ہیں اس کو ایسا کرو اس کو ایسا کرو یہ کرو وہ کرو جی تو پولیس آپ کی طرف پر کوئی ہے ایسا کہ جو تو وہیں پولیس پر دباؤ ڈال کر اس کو فارس کے تعلق سے کچھ مدد کر سکے فارس کی مدد کر سکے انشاءاللہ انشاءاللہ میں کرا تمہیں بات کرا تمہیں انشاءاللہ آپ پولیس آلے بڑھے ہیں کیانا آپ کیس بک کرتے ہیں فارس خادری کے پر کیا بڑھے ہیں ابھی وہ کچھ نہیں بول رہے ہیں فارس خادری کا پوین انہوں نے ہاتھ میں لے کر رکھ لیا ہے اچھا فارس خادری کے ہاتھ میں نہیں ہے صبح 10 بجے سی پولیس دپارمنٹ کے ہاتھ میں ہے اچھا آپ لوگ آپ لوگ بات کریں پولیس میں پول چٹی میں آپ لوگ جا کے کسی کوئی بڑے آگیا پولیس سے بات کریں پول پولیس دپارٹمنٹ نے پورا کمپیوٹر پر اتار لیا ہے اس کو چیٹنگ کے لیے وہ بیجے بلے دپارٹمنٹ میں اچھا چیٹنگیس بکردے بلے اس کے بلے تو اب فارس کے گھر پر جو لوگ آگے اڈائک کر رہے ہیں وہ لوگ پر کچھ کیس نبو کرتے ہیں اچھا اب ہم لوگ سب بیپاری لوگ ہیں مذہبی دینداری کاموں سے ہمارا جڑا ہوا ہے جی اور اب ہم لوگوں میں کبھی میں چیزیں دیشی نہیں زندگی میں تو ہم لوگ تو اس کا تایا ہوں میں میری عمر بھی ساٹھ سال ہے میں کہاں جاؤں گا وہاں بات ان کے والی صاحب نے ہم بات کر جائے گی ان کے والی صاحب کی عمر ہے نا ہی بازوں میں بیٹے ہوئے ان کی بھی عمر پچ پن سال ہے جی جی تو وہ بھی بیچارے جائے نا کہاں بات کریں گے ہم لوگ تو بیسی پولیس کا نام سن کے گھبراتے ہیں کام کے ہم لوگ جی صحیح ہے آپ لوگ عزت دار لوگا ہے صحیح ہے ملی یہ جو بدماشا ہے امائیم کے جو ہے نا بدماشا ہے حرام کے یہ حرام کے یہ مسمان کے پر گھنڈا کرتی کرتی ہے میں یہ عرض کر رہا ہے کہ کوئی ماجد کرنے والا کیسے بھی ہے تو جارا ہای Ou weave بلکل کرتا ہوں میں ب Typ دہ بھائی عادي میرے گاس ل Governہ رہا ہے میرے گا آپ کو نمبری رہے ہیں میں كوری خیز پر بیسیروں کے روم نہیں دیے۔ میں کم پر بات کرتا ہوں میں بات کرتا ہوں میں بات کرتا ہوں آپ کو ہمارا نمبر بھی نہیں دے رہے ہیں ہمارا ہمارا دوسرا اور بھ جا ہے وہاں بیٹھا ہوں ہوا ہے تو وہ بار بار ملاگ offs آپ کے نمبر دیتون تو وہ اگے نمبر بھی نہیں دے رہا ہے مطلب بہت محول خراب ہو گیا مشکل ہے میں ایسا نمبر لکھا دوں میں بات کرے تو میں ناکپور تحسیل احشوال ٹھیک ہے وطفی hoof True میں نمبر لکھا دوں میں انشاءاللہ میں ابھی نمبر لکھا médھا دوں میں انشاءاللہ 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 برابر بھی دعا کرو بھی انشاءاللہ اللہ سلام علیکم بات ازہ ان حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ہمارے نیوزرڈین حدراباد کے نمائندے محمد فضل نے ایم پی امتیاز جلیل سے فون پر بات کرتے ہوئے سچائی کا پتہ لگایا جس میں انہوں نے ساپ ساپ بتایا کہ اے ایم آئیم کے جانب سے فارس خادری پر کوئی کیس درس نہیں کیا گیا اور صرف اسے تاخیر کرنے کے لیے پولیس نے حراست میں لیا تاکہ آگے وہ اس طرح کی بدتمیزی کسی اور کے ساتھ نہ کرے سنتے ہیں ہمارے نمائندے محمد فضل اور ایم پی امتیاز جلیل کے بیچ ہوئی باتچیل ہلو ہلو اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ملوم سلام سب ان کیا جلیل سب بات کریں سب بول ٹاؤ میں سب میں ہیدراباد سے نیوز ایٹین ہیدراباد سے بات کروں سب ہاں بولیے سب یہ جو آپ کی ویڈیو وائرل ہو رہے ہی ہیں کال ریکارڈنگ وغیرہ ملوم بنا تھا کیا یہ صحیح ہیں سب یہ سب باتیں کونسی بات ہیں سب یہ جو فارے فارس خادری سے جو آپ کی بات ہوئی ہیں جو ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں ہاں وہ بات ہاں جی جو جو اس کے گھر پہ فارس خادری کے گھر پہ جو ہملا ہوا صاحب ہاں تو وہ لوگ کون صاحب کچھ ڈیڈیلز معلوم ہیں آپ کو اس تعلق پہ سب میری لوگ ہیں صاحب سب میری لوگ ہیں صاحب مہارا شاہ کے مجلس کو چاہنے والے لوگ ہیں صاحب اچھا جی وہی میں ترہا سچا ہی معلوم کرنے کے لیے وجہ سے آپ کو پول کیا تھا صاحب جی صاحب پوری سچا ابھی اس کو مطلب ابھی ان کو زمانت مل گئی یا نہیں کیسے بک ہوئے ان کے اوپر میں نے صاحب ہم نے فائر فائر ریجسٹر نہیں کیا ہے اس کو بچھے کو تھوڑا سا بتمید تھا اس کو پولی سٹیشن کے اندر ہم نے کوئی فائر ریجسٹر نہیں کیا ہے ہم چاہتے تو فائر ریجسٹر کر سکتے تھے لیکن اب اگر تھوڑا سا صدر گیا تو ٹھیک ہے تو اس کو سمجھا کے چھوڑ دیا ہے ابھی یا پولی سٹیشن نہیں ہے ابھی اس کو چھوڑ دے رہے تھے لیکن وہ پولی سوالوں کے ساتھ یہ بتمیزی سے کیا اس نے تو پولی سوالے فائر سے یہ ہے کچھ ذہنی پروبلوں میں بچے کو یعنی جانتے ہیں بہت ہشیار ہے بہت ہشیار ہے بہت ہشیار ہے اس کو ایسا لگ رہا ہے مطلب میں یہ سب کروں گا تو میں پڑا یہ ہو جاؤں گا کر کے ہم کو بھی ایسا لگا کہ ذہنی ہے کر کے لیکن وہ ذہنی کوئی وہ نہیں ہے ملکل سب سمجھ میں ہے کہ کس سے کیا بات کرنے کا ہے کر کے ایک اور ایک چھوٹا سا ڈاڑ تھا جا یہ جو چھسو کروڑ کے گھر کی بات کر رہا ہے وہ اس تعلق سے آپ کا کیا کہنا رہیں گا مطلب ہے چھسو کروڑ کا گھر حقیقت میں اساد الدین صاحب کا یا یہ پھر اپنی خیالی باتوں سے ان کا چھسو ہے تو میرا چھے ہزار کروڑ کا ہے بھائی دیکھئے مطلب یہ اس طرح کہ بھکواز باتوں کا ناطا جواب دینا چاہتے ہیں جی ہاں کیونکہ بات دے تو وہ کوئی 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 رہے گی اور آپ ہم سے کلیریفیکیشن مانگیں گے تو آپ تو بھی سوڑا سا سمجھنا چاہئے جی ہاں میں وہی سوچ کے تو آپ کو کال گیا کلیریفیکیشن جو سچ ہے وہ کلیریفیکیشن جو سچ ہے تو کچھ بھی کھڑے رہے کچھ بھی بھولیں گا کنگ بری ثانا چھوڑی پرداشت کریں گے جوڑا زیادی پرداشت کریں گے گل گے جی ہاں ناظرین نیوز وٹین حضر آباد چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اس کے ساتھ یہ یاد دیں میں ہم ابراہیم اللہ حافظ موسیقی